موسیقی 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 آپ کو کراچی کا سی ویو ٹائپ بھی ملتا ہے تو اس لحاظ سے ڈسٹک کافی زیادہ اہم بنتا ہے تو آپ کو ڈیٹیلز ایکسپلین کروں بیفور اس کے میں میپ پہ تو میں آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں کہ اس کے اپوزٹ سائٹ پہ سارا اوورسیز ایسٹ ہے اور اوورسیز ایسٹ میں ایک بلوک ایسا ہے جو ایل بلوک جس کو اوورسیز سینٹل مر جس کر دیا گیا ہے وہاں پہ کنورٹ کر دیا گیا ہے اور باقی جو بلوک ہے اس میں تقریباً تمام کے تمام بلوکس کا پوزیشن آفر کر دیا گیا ہے ماس وی بلوک جی کا اور بلوک ایچ کا ان کا پوزیشن ابھی تک سوسائٹی کی طرف سے آفر نہیں کیا گیا جہاں تک بات ہے ہارمی ہائٹس کیس کا میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا یہ کنسٹرکٹڈ ایریا دو سو بیس کنال ہوگا جو کہ بہت بڑا رقبہ بنتا ہے اور اس کے ساتھ سپرلی شاپس ہوں گی ایک سو دس کنال رقبہ جو ہے اس کو دو سو دس کنال کنسٹرکٹڈ ایریا جو ہے وہ آلیڈی ہارمی ہائٹس کا کر دیا گیا ہے جس کے بھی فینشن کام بعد میں ہوگا جب گریس سٹرکچر کمبلیٹ ہوگا وہ تائم پینگ گریس سٹرکچر پہ ہی کام ہو رہا ہے تو اس سے بات کرتے ہیں گوگل ارث لوکیشن پر گوگل ارث لوکیشن کی لگنی ماسٹر پلان میں بات کرتے ہیں کہ یہ والا ایریا کون سا بنتا ہے اور اس میں جو ڈیٹیلز ہیں تمام چیزیں آگے میں ماسٹر پلان میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا اس وقت میں سنوے میں کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے کمیشل کچھ پروجیکٹس پہ اور جو آپ کو یہ والا ایریا نظر آ رہا ہے سپیسیفکلی یہ والا ایریا یہ سارا ایریا پارکنگ کے لیے ریڈی ہے یعنی یہاں پر جتنی پارکنگ کے سلوٹس بنائے جانے ہیں ان کی پروپرلی کارپٹنگ کر کے ایون تو الائنمنٹ کر کے پہلے بتایا کہ یہ پورا واکنگ ڈیسٹنگ ہوگا اس میں ایسا کچھ پہ نہیں ہوگا کہ آپ گاڑیاں اندر لے کے جا سکیں ریسٹرانٹ کے اندر یہاں سے انڈرگراؤنڈ پارکنگ ہوتی ہے ویسا کوئی سسٹم یہاں پہ نہیں ہوگا تو یہاں پر سپیسیفکلی صرف پارکنگ کے لیے یہ بہت بڑا ایریا دیزائن کیا گیا ہے اور اس ایریا میں صرف پارکنگ کر کے آپ آگے پیدل موو کر سکتے ہیں تو اس ڈیسٹک اگر آپ اوہرال گوگل ارتھ لوکیشن پہ دیکھیں اس کو تو اس کے ڈیویلپنٹ کی صورتحال کو تو ڈیویلپنٹ اس کی جو ہے کافی زیادہ اچھی ڈیویلپنٹ ہے ریزن اس کے اس وقت سائٹ پہ میں سائٹ پہ دیکھا جائے تو یہ والا ڈیسٹک ایسا بنتا ہے یہ گوگل ارتھ پہ چونکہ پرانے ایمجز ہیں یہاں پہ اپڈیٹیڈ ایمجز آویلیبل نہیں ہیں ابھی لیکن اپڈیٹیڈ ایمجز میں دیکھیں تو آپ کو یہ والا جو روڈ ہے پروپرلی کلیر نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو نظر آ رہا پورا روڈ بنا ہوا یہاں تک اس کی مکمل یہاں تک انٹ تا انٹو انٹ کارپٹنگ ہو چکی ہے اور اس کے انٹ پہ جو پروجیکٹس بننے ہیں یعنی یہاں پہ کچھ کمرشل پروجیکٹس بننے ہیں یہ راؤنڈ میں یوں سرکل میں اور کچھ کمرشل پروجیکٹس آگے جا کے اس کے راؤنڈ باؤٹ بننے ہیں تو اوورال جو پروجیکٹس یہاں پہ ڈیسائیڈ ہونے ہیں کنسٹرکشن ہونے ہیں ان پروجیکٹس کی ان کی پارکنگ کا سلوٹ ریڈی کیا جا چکا ہے اور باقی جب ان پہ کام ہوگا ڈیویلپنٹ ہوگی کوئی پروجیکٹس نئے ہائی ریز کی آئیں گے تو انشاءاللہ جیسے سائیڈ کیوں پہلے ویڈیوز بناتا ہوں اس طرح میں ڈیٹیل ویڈیوز کی بنا کے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گا کہ اوورال ڈیویلپنٹ کی کیا پہ کیا صورتہ آ رہا ہے یہاں پہ ایک اور چیز جو کی جانے ہیں کہ اس ڈیم کے پانی کو آگے یہاں پہ ایک رستہ بنا کے یہاں پہ اندر ایک پراپرلی لگون ٹائپ بنایا جائے گا اور اس کی سراؤنڈنگ میں میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو اپارٹمنٹ بیلڈنگ اصل ہے جو سسائٹی اٹسلف بنا کے کنسٹرکٹ کرے گی یہاں جیوی کی طور پر یعنی جوائنٹ پینچر کے طور پر جو بڑے ڈیویلپرز ہیں پاکستان کے ان کو یہ لینڈ دے گی اور یہاں پہ بیلڈنگ بنا کے وہ سیل کریں گے سسائٹی اٹسلف یہاں پہ ڈیریکٹلی کو پلوٹس ہیں ان کو سیل نہیں کریں گے کیونکہ بڑی اریا کے پلوٹ ہیں اور درستی بات ہے بڑی اریا کے پلوٹ ہیں اور سپسپیکلی ڈیم فیسنگ پلوٹ ہے وارٹر فیسنگ پلوٹ ہے اسلامباد کے اندر رہتے ہوئے جو کراچی والی فیسلیٹیز ہیں جیسے کراچی ہم جاتے ہیں ایمار ہائٹس ہیں وہاں پہ آپ کوئی اپارٹمنٹ لیتے ہیں تری بیٹھ کا تو آپ کو تقریبا نو کروڑ کا اپارٹمنٹ ملتا ہے جس بکوز کہ وہ وارٹر فیسنگ ہے وارٹر فرنٹ اپارٹمنٹ ہے تو اسی طرح یہاں پہ جیسے بیری آئیکن ٹاور دیکھ لیں وہ وہاں سے آپ کو وارٹر فیسنگ ملتا ہے تو وہاں پہ اپارٹمنٹ کی قیمت اپ ٹو تھرٹی کروڑ تک ہے انہیں تیس کروڑ تک اپارٹمنٹ ہے ریزن کیا ہے کہ صرف وہاں سے آپ کو ایرابین سی کا ویو ملتا ہے سیم اس طرح یہاں پہ چہان ڈیم کا ویو ملے گا تو دیفنیلی اس ایریا کی ورث جو کی کافی زیادہ ہوگی اس وقت جو یہ آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے یہ مکمل روڈ بن چکا ہے یہ روڈ کی مکمل کارپٹنگ ہو چکی ہے اور اندر والی سائٹ پہ یعنی کہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے روڈ یہ یہ جس طرح میں مارک کر رہا ہوں یہاں سے اور اس روڈ کے ساتھ ساتھ یہ سارا پورا مکمل کارپٹنگ کر کے یہاں پہ سٹریل لائٹس ہے جو ویڈیو میں آپ پا کے دیکھ لیں گے اور یہاں پہ اندر جو اپارٹمنٹ کمپلیکسز بننے ہیں ان کے بارے میں سائٹی نے ابھی کچھ بھی اناؤنس نہیں کیا یہ پارکنگ کا ایریا ریڈی ہے اور یہاں پہ جو پلوٹس ہوں گے کمرشل پلوٹس جہاں پہ ریزنشل بلڈنگز بنیں گی ان کے بارے میں سائٹی نے ابھی تک کچھ بھی نوٹیفائی نہیں کیا یہاں پہ کیا چیز لانچ کی جائے گی لیکن اینی کیس یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ مکمل ریڈی ہیں یاد رہے کہ یہ ڈسٹک ابھی تک لانچ نہیں کیا گیا اب آتے ہیں اس ڈسٹک کی بات پہ پہ جس کو لانچ سب سے پہلے کیا گیا تو اس کو ڈیویلیپ ابھی تک نہیں کیا گیا وہ ہے ایکزیکٹیف ڈسٹک تقریباً 8.46 سکوئر کلومیٹر کا ایریا یہ بنتا ہے جہاں پہ سائٹی کی طرف سے پلوٹس کو بیچا گیا لوگوں نے انسٹالمنٹس بھی پوری کر دیا اور ابھی تک اس کا زمین پہ صرف 4 سے 5% ایریا ریڈی ہے وہ بھی ایکزیکٹیف بلوک کی 70% ریزیڈنچل اور 70% کمرشل بلوٹس ریڈی فر پوزیشن ہیں باقی بلوٹس یہاں پہ ریڈی نہیں ہیں آنے والے دنوں میں C بلوک کا ہوگا لیکن اس کے بعد میں اپ ڈیٹ کر دوں گا اس طرح یہاں پہ جس طرح Overseas Prime بلوک ہے اس کا تقریباً مکمل پوزیشن ریڈی ہے ماں سوائے J کے L بلوک کے M بلوک ایکسلوڈ کر دیا گیا یہاں پہ یہاں J بلوک آ گیا ہے تو یہ پرانا مہپ ہے ماسٹر پلان کے ساتھ اٹیجڈ مہپ ہے یہ پرانا مہپ ہے اور Overseas East کا پوزیشن مکمل ریڈی ہے L بلوک ایکسلوڈ کر دیا گیا ہے اور H بلوک اور G بلوک کے علاوہ تقریباً تمام پوزیشن جو ہے وہ اس وقت کون گراؤنڈ ریڈی ہے نیکس پوزیشن جو ایکسپیکٹیڈ ہے وہ ہے آپ کا Overseas Central کا اور اس کے بارے میں سوائیٹی نے صرف یہ جو روڈ ہے R1 روڈ اس کے اپرارٹ مرلہ کے کمرشلز سارے اور اس کی بیک میں چار مرلہ کمرشلز ہیں اس روڈ کی بھی تقریباً یہاں تک ڈیویلپنٹ جو ہے وہ مکمل کی جا چکی ہے تو بس یہ یہاں تک پارٹ رہتا ہے بننے والا اور باقی جو اندر ڈیویلپنٹ ہونی ہے پلوٹس کی وہ پارٹ رہتا ہے لیکن اس پر جب ڈیویلپنٹ ہوگی تو اس حوالے سے وقت میں بعد میں اپ ڈیٹ کر دوں گا آپ دیکھتے ہیں ماسٹر پلان پر کہ جی لیک بھی ٹیرسیز پر اس وقت ڈیویلپنٹ کی صورتی وال اور باقی ہم ٹائم لائن پر رکھ کے دیکھتے ہیں کس میں چینجز جو ہیں ریسن ڈیز میں وہ کیا آئے ہیں جو ایمیجز دیکھ رہے ہیں یہ لاسٹ اپ ڈیٹیٹے ایمیجز جو گوگل ارت پر ہیں وہ نیومبر ٹونٹی ٹونٹی ون کی ایمیجز اور مطلب زوم کر دوں تاکہ آپ لوگ کلیر ایڈسینڈنگ ملجے گے اس وقت یہ بھلا ڈیسٹک سپیسیفیکلی کہاں سٹینڈ کرتا ہے یہ میڈ ٹونٹی ون کی ایمیجز ہیں پیویسلی جنوری ٹونٹی ٹونٹی ون کی ایمیجز اس سے پہلے جولائے ٹونٹی ٹونٹی کی ایمیجز دین میڈ ٹونٹی ٹونٹی کی ایمیجز اپریل ٹونٹی ٹونٹی کی ایمیجز ٹونٹی نائنٹین نومبر کی ایمیجز سپٹمبر ٹونٹی ایٹین کی ایمیجز سپٹمبر تک یہاں پہ کچھ بھی ایگزیسٹ نہیں کرتا تھا اوورسیز ایسٹ ایگزیسٹ کرتا تھا اور بلوگ ایگزیسٹ کرتا تھا صرف یہاں پہ چھوٹی چپ کوئی وارٹر بارڈی نظر آ رہی ہے اور سراؤننگ میں یہ والی ریا کچھ بھی یہاں پہ نہیں ایگزیسٹ کرتا تھا اور اب اگر آج کی ڈیٹ میں جیسے میں ٹائم لائن پہ آگے کرتا جاؤں گا میپ کو تو آپ کو یہاں پہ چینجز نظر آئیں گے یہاں پہ کتنے میسیف طریقے سے چینجز آئے ہیں اور اس چینجز میں جائے سے بہتا سوائیٹی نے بھی کچھ بھی اس کو لانچ نہیں کیا لیکن سائٹ کی ڈیویلپمنٹ آپ کے بزاتے خود سامنے ہیں آپ اسے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ اسے گھر بیٹھ کے ایٹسیلف خود گوگل ارث جو گوگل ارث پرو ایسے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس پہ ایٹسیلف بیٹھ کے سارے ٹیلی کر سکتے ہیں یہ سارا کیپٹل سمارٹ اٹی کا میپ تو آج کی ڈیٹ میں کر دیکھتے ہیں تو یہ سارا آئریہ جو سارا رکبہ ہے تقریباً تمام ڈیویلپ ہو چکا ہے اندر والی سائٹ پہ یہاں پہ اپارٹمنٹ کمپلیکس بننی ہے اس روڈ کے سطر جو آپ کو یہ چھوٹے باکسز نظر آ رہے ہیں یلو کے اندر یہ والے باکسز یہ اپارٹمنٹ کمپلیکس کی بیلڈنگز ہیں ان کی پارکنگ جو ہوں یہاں پہ پائر والی سائٹ پہ ڈیسائیڈ ہے اس جگہ پہ یہ ساری پارکنگ کا ایریہ بنتا ہے اور یہاں سے پارکنگ میں گاڑی پار کر کے آپ پیدل ووک کرتے ہوئے اس لامائی ڈسٹک کے اندر جائیں گے اس لیسٹک کا نام ہے لامائی ڈسٹک اور اس لیسٹک کا نام ہے لیکویو ٹیرسز یعنی کہ جو چہان ڈائم فیسنگ اپارٹمنٹس ہوں گے اور ساری سے بات ہے بہت ایکسپنسیب اپارٹمنٹس ہوں گے کیونکہ سائٹی جو اس کا کانٹریکٹ دے گی کسی کو بھی کسی ساتھ بھی جیوی کرے گی تو وہ بہت ہائی اینڈ ڈیویلپر ہوں گے ہائی اینڈ کمپنیز ہوں گی اور موسٹ پروبولی موسٹلی کمپنی اوورسیز ہوں گی تو اس طرح کی ایچرال کا ایک سٹینڈڈ ہے کہ ایک نئی طرح کی چیز مارکٹ میں پرڈکٹ نہیں لے کے آتے ہیں تو اس طرح ایکسپیکٹڈلی یہاں پہ جو چیز آئے گی وہ مارکٹ سے بہت ہٹ کے ہوگی اور بہت ڈیفرنٹ ہوگی تو فیوچر کا ویٹ کرتے ہیں کہ جب یہاں پہ کچھ چیز لانچ کی جائے گی تو اس کا سٹیٹس کیا ہوگا ابھی ایک اور بات ہے کہ جن میمبرز کو میرے خیال ہے یہ میری ذاتی رہا ہے غلط بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگیں سیکری کریں گے کہ یہاں پہ سب سے ہائی اینڈ اپارٹمنٹ آئیں گے بیس بائیس ہزار پر سکور فیٹ ایریا ریٹ ہوگا یہاں پہ اپارٹمنٹ کا اچھا اب اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھیں سولہ لاکھ دس ہزار اکار آپ کو پلوٹ ملتا ہے ساڑھے تین مرلہ کا جو نومنل سا ہون ہے تو اپنڈ ریٹ دو لاکھ رفعہ اس میں ہون چل رہا ہے اب اس ایریا میں جو ہرمی پاک میں ساڑھے تین مرلہ کے پلوٹ کے مالک لوگ ہیں جن کے پاس اونرشیپ ہے ساڑھے تین مرلہ کے پلوٹ کی امیجن کریں کہ ان لوگ کی کتنی بڑی لوٹری لگی ہے کہ آپ ایسے ایریا میں آپ کا سولہ لاکھا پلوٹ ہے جہاں پہ صرف آپ کو سو سکور فیٹ ایریا یہاں پہ پائی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ بیس سیزار سکور فیٹ پہ رکھتے ہیں تو ہنڈر سکور فیٹ کا جو ایریا بنتا ہے اتنے کی کاؤس میں آپ کو پورا ایک ساڑھے تین مرلہ کا پلوٹ مل رہا ہے اور ایک بہت اچھی انویسمنٹ ہے ابھی یہاں پہ بہت سارے میمبر جو ہرمی پاک آورسیزیز میں جن کے پلوٹ ہیں جنہوں نے فورٹی فائی پرسنٹ پے کر کے اپنا نام بیلٹنگ میں ڈلوایا تھا وہ بھی خوش نہیں ہے کہ ان کے پلوٹ پہ ان کو پوزیشن نہیں ملا بٹ بلیو می فیوچر میں سب سے زیادہ جو پروفیٹیبل پروپٹی ہوگی میرے نظریک وہ یہ والا پارٹ ہوگا کیونکہ اس پارٹ سے آپ کو جو ویو ملتا ہے وہ بہت ہی اچھا ویو ملتا ہے کیونکہ میں آپ کو زوم آٹ کروں تو آپ کو یہاں سے جو بھی ریزیڈنٹس ہوں گے یعنی گراؤنڈ پلوٹس بھی ساڑھے تین مرلہ گے گراؤنڈ پلس ٹو کیوں گے گراؤنڈ پلس ٹو سے مراد ہے کہ گراؤنڈ فرسٹ سیکنڈ دو فلورز بن سکتے ہیں یہاں سے آپ کو جو ویو ملتا ہے نا یہ خیری مورد رینج کا سارا اور اپوزٹ سائٹ پر آپ کو اس طرف سارا وارٹر فرنڈ کا ویو ہے یعنی اسلامباد کے اندر رہتے ہوئے جو اسلامباد کی سب سے کرسمیٹک چیز ہے وہ آپ کی بنتی ہے مارگلہ کی پہاڑیاں تو سیم مارگلہ کی پہاڑیاں کی طرح کو آپ کو خیری مورد رینج کا ویو ملتا ہے موٹر میں بالکل پاس ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ڈیم کا ویو ملتا ہے اور اپوزٹ سائٹ پر اگر جائیں یہ سارا اریا بھی پہاڑی بنتا ہے یہ بھی ساری پہاڑیاں ہی ہیں تو اگر دیکھیں نورٹ، ایسٹ، ویسٹ، ساؤت تو نورٹ سائٹ پر خیری مورد رینج اس سائٹ پر ڈیم ساؤت سائٹ پر تو آپ کو یہیسٹ بنتا ہے ساؤت ہیسٹ بنتا ہے لیکن یعنی کے اس ویو تو بنتا ہے پہاڑوں کی ہائیٹ کوئی دوسو فٹ یا تین سو فٹ تو نہیں ہوتی وہ تو ہزاروں فٹ میں ہوتی ہیں تو یہاں سے آپ کو یہاں سے ویو بھی ملے گا اس سائٹ کا بھی اس سائٹ کا بھی ویو ملے گا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسلامباد کے اندر رہتے ہوئے پہاڑی علاقے کے اندر رہتے ہوئے آپ کو سمندر ٹائپ کی فیلنگ یعنی کہ دیم کا اس طرح ویو ملتا ہے اب بھی ویڈیو میں آپ آگے وہ ساری فوٹیج دیکھ لیں گے کہ کس طرح کا ویو یہاں سے بن سکتا ہے تو یہ ویو جو ہے سب سے زیادہ پروفیٹیبل انیسمنٹ ہارمی پاک آور سیز کی ہے اگین بیک ٹو توپک کہ لے گوی ٹیرسیز میں سائٹی نے جو ڈیویلپمنٹ کی ہے اب یہ ویڈیو میں آگے جاکہ پاک کو وہ شیئر کرتا ہوں اگین بیک کو ریل ٹام فوٹیج اور اس وقت اپنی سکین پر دوبارہ وہی جو میں نے سٹارٹ جان پر کلوز کیا تھا میپ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہارمی ہائٹ جس کا بنہاری اپتا ہے میں کیا تھا تو تقریبوں نے ایک سو دس کنال کنسٹرکشن ہو چکی ہے سو دس کنال کا پرجیکٹ ہے دو بیسمنٹ پس گاؤن پلس تھری فلورز اوپر بن چکی ہیں تو توٹل جو فلورز بنے وہ سکھ فلورز بنے ہیں سکھ سے انٹو ٹوٹیٹو کر لیں تو تقریب بنا کا جو بھی آنسر آتا ہے آپ سے چیک کر لیں تقریب میں ایک سو دس کنی ایک سو رڈیٹو یا ون ٹوٹیٹو یا ون ٹوٹیٹو کنال پلس ایریہ بنتا ہے تو اس پر کنسٹرکشن اپنے سامنے اور باقی جو لیکویو ٹیرسز کے ساتھ میں نے سڑک کا ذکر کیا تھا جو چھوٹی 50 فیٹ کی سٹریٹ ہے اس روڈ پر جو کام ہے جو سٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں وہ بھی اپریشنلائز ہو چکی ہیں اور باقی یہاں سے آپ کو ڈیم کا ویو ایک سائٹ سے یہ والا جو پیچھے والی وارٹر بارڈی ہے یہاں سے ہارمی پارک جو اپارٹمنٹس ہیں ان کو ویو ملے گا اسلامباد میں رہتا ہوا اس طرح کا ویو کسی بھی جگہ پر آپ ایکسپیکٹ نہیں کرسکت لیکن یہاں پر کیونکہ سسائٹی کی طرف سے ایک فلیکشپ پرجیکٹ کے طور پر اس کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے تو یہاں پر جو ویو ہوگا دیفرینٹلی ان ممبرز کو فلیکشپ طرز کی ہی یہاں پر کنسٹرکشن ملے گی کیونکہ سسائٹی نے بھی سبتا ہے کہ یہاں پر ان پلوٹ کو سیل نہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کسی پلوٹ کو یہاں پر آٹھ مرلہ چار مرلہ کے پلوٹ ہوں گے چھ مرلہ دھائی مرلہ کے پلوٹ ہوں گے تو وہ ممبرز کو سیل کر دیں گے آپ انسٹالمنٹ پے کرتے ہیں اور یہاں پر اپنے پلازے بنا لیں یہ چونکہ بڑے پلوٹ ہوں گے سارے بیس کنال بائیس کنال چوبیس کنال یہاں تیس کنال کے پلوٹ بھی ہو سکتے ہیں جیسے بائیس کنال کا ہارمی ہائٹس اپارٹمنٹ بلڈنگ سامنے بن رہی ہے یہاں جسے میں نے ویڈیو میں دو تین دفعہ ذکر کیا جس کا اب اسی طرح کہ یہاں پر بڑے اپارٹمنٹ کے پلوٹ ہوں گے اور بڑے اپارٹمنٹ کے پلوٹ جب ہوں گے تو جار سی پاتھ ہے کہ یہاں پر گراؤنڈ پلس 3 یا گراؤنڈ پلس 5 کے بلڈنگ تو بننے سے رہی تو گراؤنڈ پلس 10، گراؤنڈ پلس 20 ہیں گراؤنڈ پلس 30 کے اپارٹمنٹ جب یہاں پر بنیں گے تو میرا خیال ہے کہ سمارٹ ہٹی کے اندر ہے جو ہر وقت در ڈسٹک جو بنے گا وہ ہوگا یہ لیکویو اپارٹمنٹ اور یہ والا ساری لیکویو اپارٹمنٹ سے مراد ہے کہ یہ لیکویو ٹیرسز جو ہوں گے یہاں پر سارا بنے گا اور بیک سائٹ پر جسے میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ خیری مورت رینج کا ویو ملتا ہے اور آپ کو بیک سائٹ پر ڈرون فٹیج میں نظر بھی آ رہا ہوگا کہ جب گراؤنڈ پلس 10 یا گراؤنڈ پلس 12 کی بیلڈنگ سے آپ کو ایک طرف واتر فرنٹ کا ویو مل رہا ہے یعنی واتر بارڈی کا ویو مل رہا ہے اور ایک طرف سے پہاڑوں کا ویو مل رہا ہے اور دوسرا چونکہ ڈرون کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے کتنی دور سے وہ ریکارڈ کر سکے دوسری سائٹ پر بھی ساؤتھی سائٹ پر بھی آپ کے جو اپارٹمنٹس جو پہاڑ بنتے ہیں وہ بہت ہی میسمرائزنگ ویو پریزنٹ کرتے ہیں اور یہاں سے آپ کو گولف کورس کا ویو بھی بلکل کلیر ملے گا تو یہ ان اپارٹمنٹس کی خاص بات ہوگی اس ایرے خاص بات ہوگی اب اس سوسائٹی کی طرف سے اس کو اوفیشلی لانچ نہیں کیا گیا جب ان کو لانچ کریں گے تو انشاءاللہ اس والے پر میں ڈیٹیل میں بعد میں ویڈیوز بناوں گا اپنا پروجیکٹ یہاں پہ بیسک اپنا پہلا پروجیکٹ جو کنسٹرکشن کا ہوگا بڑا پروجیکٹ وہ یہی پہ سٹارٹ کروں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اسلامباد میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں کہ آپ کو چار سائٹ میں سے آپ کی چار سائٹ بنتی ہیں نورتی سائٹ ساؤت یہاں رائیڈ لیفٹ اوپر نچے تو چار سائٹ میں سے آپ کو تین سائٹ پہ انتہائی شاندار ویو مل رہا ہے جس کی ایسیمپل میں اس ویڈیو میں ڈیٹیلز ایکسپین کر دیا ہے تو یہ ہے کیپٹل سمارٹیٹی کا جسے سب سے پریمیوم ایریا بنتا ہے جس کو لانچ نہیں کیا گیا اگر آپ کو کیپٹل سمارٹیٹی ہیں لاہور سمارٹیٹی میں بکنگ کے پالے اس کو کچھ معلومات چاہیئے تو نمبر آپ کی سکرین پر ایویلیبل ہے مجھے ویڈسپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز رو لائے کومنٹ مجھے ویڈسپ کر سکتے ہیں